دوستو آپ لوگوں نے کئی پریم کہانیاں سنی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی پریم کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گی جی ہاں دوستو اس پریم کہانی میں کچھ ایسا ہوا جسے سن کر آپ لوگوں کا پریم سے وشواسی اٹھ جائے گا دوستو ابھی حال ہی میں یہ ہے پریم کہانی سامنے آئی ہے دلی سے دوستو یہ کہانی ہے ایک مسکان نام کی لڑکی کی دوستو مسکان دلی کے آنند بیار کی رہنے والی لڑکی تھی اس نے انٹر کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد شری گوویند سنگ کالج میں پرویش لیا تھا مسکان ہوسٹل میں ہی رہتی تھی ایک دن اس کی ملاقات انکر اروڑا نام کے ایک لڑکے سے ہو گئی انکر بھی دلی کے ہی ایک بہت بڑے ویاباری کا لڑکا تھا مسکان اسے پہلی ہی ملاقات میں دل دے بیٹھی اور دیرے دیرے ملاقات ان کی بڑھنے لگی اور دونوں کسی ایک آنتستان پر اپنا گھنٹو سمیہ بھی بتانے لگے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائیں دونوں کی محبت اس رنگ پروان چڑھی کی دونوں نے شادی کے بعد کی ہونے والے سبھی کاروں کو سادی سے پہلے ہی کر لیا اور اپنی ساری حدیں پار کر دیں دوستو مسکان اپنا سب کچھ انکر پر لٹا چکی تھی تین مہینے بعد مسکان کو پتا چلا کہ وہ انکر کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے اس نے یہ خوزکبری انکر کو بتائی تو انکر گسہ اٹھا اس نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہاں میرا نہیں ہے مسکان پہلے تو اس کی باتوں کو مزاق سمجھ دی رہی کین تو جب ایک دن انکر نے اسے بیزت کر دیا اس نے کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو پتا نہیں کس کا پاپ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو تو مسکان کے اوپر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوئی ہے بات سن کر وہاں نیچے گر گئی اس نے انکر سے بہت کہا کہ یہ ہے اسی کا بچہ ہے کنتو انکر نہیں مانا مسکان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس بیچ انکر نے کالیج آنا بھی بہت کم کر دیا مسکان اس سے اور بھی پریشان ہونے لگی ہار کر ایک دن مسکان کسی طرح انکر کے گھر پہنچ گئی انکر کے ماتا پتا نے بھی اسے بتچلن کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا اسے کچھ بتانا چاہتی تھی اس کے تین دن بعد انکر اسے مل گیا مسکان نے انکر کے پیر پکڑ لیا اور کہا مجھے مت چھوڑ میں تمہارے بینا نہیں جی سکوں گی کنتو انکر اپنی دولت کے گھمن میں تھا اس نے اسے پھر دوبارہ سے جلیل کیا اور خود اس کی طرف اسے دھکا دے کر آگے چل دیا مسکان بہت ہی کمزور ہو گئی تھی اور بہت ہی زیادہ انکر سے پیار کرتی تھی اس کے پاپا کا روز فون آتا تھا کنتو انکر سب کچھ ٹھیک بتا کر سمجھا دیتی تھی مسکان کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تین دن تک مسکان سکول نہیں آئی تھی معاف کیجے کہ کالج نہیں آئی تھی مسکان کی سبھی سہیلیاں کافی پریشان تھی مسکان کے پاپا کا بھی فون نہیں لگ رہا تھا چوتھے دن جب مسکان کے پتا نے سکول میں پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ پچھلے تین چار دن سے کالج نہیں آ رہی ہے مسکان کے پاپا بہت پریشان تھے اسی دن انہیں پتا چلا کہ ایک دن پہلے ہی کسی لڑکی نے پاس کی ہی ایک بیلڈنگ سے کوت کر آتمتیا کر لیا مسکان کے پتا کو اس پر وشواس نہیں ہوا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی لڑکی مسکان اس طریقے کا کام کر سکتی ہے کنٹو پھر بھی انہوں نے اسے ایک بار جا کر دیکھنا اچت سمجھا انہوں نے تھانے میں جا کر جب دیکھا تو اس کے ہو سڑ گئے کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مسکان ہی تھی کنٹو اس کے پتا یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ مسکان آتمتیا کر سکتی ہے پولیس نے اپنی جانچ کی تب انہوں نے انکر اروڑا کو گرفتائی کیا دراصل مسکان نے آتمتیا نہیں کی تھی جب مسکان نے انکر سے کہا کہ میں قانون کا سارا لوں گی تو وہاں ڈر گیا اور اسے دو دن بعد شاپنگ کے بہانے اس بیلڈنگ میں لے گیا اور اوپر سے لے جا کر نیچے فیک دیا یہ ہے گھٹنا بیٹے چار اکٹوبر کی ہے انکر پولیس کی حراست میں اور اسے پولیس پوستاش کر رہی ہے آج دنیا میں مسکان صرف اپنی ایک گلتی کے وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ اس نے کسی سے سچا پیار کیا تھا اور اسی کے جھانسے میں آ کر اس نے اپنی زندگی گبا دی تو دوستو انکر اور مسکان کے بارے میں آپ لوگ کی کیا راہ ہے اپنی راہ ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا با جانا نہ بھولیں دھنیباد آپ کا دن سے